بھارت دیجٹل مشن کا اپتتہ ہوا ہے اور ساتھی ساتھ وہاں پر جو کہا گیا ہے کہ اب اسپتال کے اندر مریضوں کے لیے کافی سہولیت ہوگی کیونکہ ان کی جو ڈیٹیلز ہوگی وہ آن لائن ہوگی سکیم سورا میں جہاں پر دیجٹل مشن کے تاتھ اب کام ہوگا اس کے ساتھ ساتھی وہاں پر جو ہے مریضوں کے لیے جو ریکارڈ ہیں وہ سو فیصد محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ آن لائن اب دستیاب ہوگا اور ساتھی ساتھ کیش لیس سرویسز کو شروع بھی کرنے کے حو والے سے کہا گیا ہے کہ بہت جلد کیش لیس سرویسز بھی شروع کی جائے گے اس سے مریضوں کو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ انہیں اب وقت جو ہے وہ زائع نہیں ہوگا کیونکہ ان کی جو بھی ڈیٹیلز ہوگی وہ آن لائن دستیاب ہوگی اور ساتھی ساتھ آن لائن ہی انہیں پیمنٹ بھی کرنے ہوگی یہ فیصلہ دیجٹل انڈیا کے تحت لیا گیا ہے اور دیجٹل انڈیا کے تحت کل اس کا بازہ اب تحتور پر بھارت دیجٹل مشن کا اپتتہ ہو اس کے ساتھ ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب مریضوں کے لیے سہولیت بہتر ہوگی مزید افصیلات کے لیے سرینگر سے ہمارے ساتھ ہے سید روپ فاروقی روپ جس طرح سے کہا یہاں پر سکھیم سورا کے اندر بھارت دیجٹل مشن کا اپتتہ ہوا اور کہا گیا ہے کہ اسے مریضوں کے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ وہ ڈیجٹل ہوگا ان کی جتنی بھی جانکاری ہوگی وہ آن لائن ہوگی اور ساتھی ساتھ جو اب ٹرنزنکشن کو لے کر بات کی گئی ہیں کہ وہ بھی اب آنے والے دنوں میں ہوگی اس سے مریضوں کو کتنا فائدہ ہوگا آہ 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 زمینی سطح پر آہ بلکل گورد دیکھیں ایک بڑا سہسا ہے اور یہ جو مو کشمیر میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ سکسل میں اب اس دیجٹل سکتم کے تحت یہ ساری سی لائی گئی ہے جو آپ پیس ادھا کر سکتے ہیں آن لائن یا آپ کے جو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے ہیں وہ آن لائن ہوگا آپ کو ٹیسٹ کروانے وہ آن لائن ہوگا یہ تو ضرور ہے کہ بیمار کو فائدہ مل سکتا ہے مگر اس کے ساتھ جو ہسپتال میں رش پڑتا جا رہا تھا جیسے اب او پی ڈی کی بات کریں تو او پی ڈی میں جانے کے لیے اب کافی زیادہ لوگ وہاں پہ جا رہے تھے آرے لوگ تو پھر واپس بھی آتے تھے ان کو ڈاکٹر ان کا علاج بھی نہیں کر پاتے اس کی زیادہ بیڑ رہتی ہے اب وہ سسٹم بھی آئیس آئیس تک ختم ہو جائے گی انکہ جب آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ لوگ ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کس وقت پہ آنا ہے اور آپ کو ڈاکٹر کہاں پہ ملے گا یہ ساری چیزیں اس میں رکھی گئی ہے یا آپ کو کوئی ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے ہی نہیں جانا ہے آپ کو لائن میں نہیں رہنا ہے آپ جب آن لائن پیس آپ بڑھ رہے ہو تو آپ کو اسی ٹائم بتایا جائے گا کہ آپ کو کس دن آنا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور آپ کو کس وقت پہ ٹیسٹ کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں جب ہو جائے گی تو ضروری ہے کہ ایک تو اسپطال پہ جو اوپیڈی میں رہت رہتا تھا یا باقی ٹیسٹ جو کونٹرز ہیں وہاں پہ رہت رہتا تھا وہ رش بھی کم ہو جائے گا اور دوسرا کہ آپ کو بیمار کو ایک رہت بھی ملے گی دوسرا یہ کہ جو یہ آن لائن سسٹم ہے دیکھیں آپ یہاں جا کے علاج کرتے تھے سورا میں اور آپ کو دلی جانا پڑھ رہا تھا اگر آپ کے پاس دوکیمنٹ نہیں ہے تو آپ کو سارے وہاں پہ نئے سری سے شروعات کرنی نہیں آپ کا آپ آن لائن رہے گا ایک 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 آنٹ آپ کا کھول دیا جائے گا آپ کا آن لائن رہے گا اور آپ کسی بھی ڈاکٹرز کو اپنا جو تیسٹ ہے یا کوئی جو علاج ہے آپ کا پرسکپشن ہے وہ تکا سکتے ہیں اور یہ ہیڈن رہے گا ڈاکٹرز کو جب آپ کہیں گے کہ آپ میرے اس ایک آنٹ کو کھول سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تب ہی دیکھا جائے گا تو ایک بہتر قدم ہے بہتر سکتم ہے اور ڈیجیٹل سکتم کی شروعات دورہ میں ہو رہی ہے تو فائدہ تو ضرور مل لے گا بھی مارک یہ بھی بتائیے گا یہ جو آئشمان بارت ڈیجیٹل مشن کے جیسے آپ نے بات بتائی تو ہمارے بہت سارے ایسے سینئر سٹیزنز ہیں جو شاید آن لائن ایکسس نہیں کر پائیں گے یا آن لائن ریجسٹریشن نہیں کر پائیں گے دور دراز علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں یا جن کے پاس اس طریقے کا کوئی ایکسس نہیں ہوگا تو کیا ان کے لیے کوئی اور نظام کوئی اور معقول بندبس ہوگا کہ اگر آن لائن انہیں آنا ہے تو آف لائن بھی آ سکتے ہیں وہ دفتر اور آفس میں یہاں پر ریجسٹریشن ہو سکتی ہے یا ریجسٹریشن والے کاؤنٹرز کلوز کیے جائیں گے کیا کچھ بندبس ہے اس میں بلکل میں نے ابھی یہ بات جیسے یہ سوال آپ نے کیا میں نے بھی یہ بات ابھی کسی ایڈمیسٹرین سے پوچھا تھا انہیں کہا کہ اس کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ بھلاک کے ان کے لیے بازت طور پر آن لائن اسیسٹر کے تاتھ ان کو ایکاؤنٹ یہاں پہ کھولیں گے اور جو ان کے ساتھ ہی جو کوئی بزرگ ہو اس کو نہیں چلا نہ آئے گا جو ان کے گھر کے لوگ ہوگے جو چلا سکتے ہیں جن کو پتا ہے وہ ان کی مدد کر کے یہ چیزیں کچھ سکتے ہیں مگر ضروری ہے کہ ہر ایک بیمار کے لیے کہ آپ کو آن لائن ضرور ہونا ہے اس نے بیمار کو ہی فائدہ ملے گا تو اس کے لیے بھی انتظامیاں کیا رہے گی اور جو اس کیم ایڈمنسٹریشن ہے ہم یہ سب چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان بزرگو یا ان لوگوں کو لائے جائے گا جو اس سسٹم کے ساتھ نہیں رہتے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ جی سعید رو فاروقی ایک چیز بڑی امپورٹن ہے جو ہم نے دیکھ رہے تھے ایک لمبی کیوں ہوتی ہے جب آپ ریجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں اوپی ڈی ریجسٹریشن کے لیے یا پھر ایک لمبی کیوں رہتی ہے وہاں پر جب آپ کو ڈاکٹر آپ ٹیسٹ لکھتے ہیں تو آپ نے پیمنٹ جمع کرنی ہوتی ہے ایک جب یہ کیش لیس بنے گا تو بڑی چیزیں آسان ہوگی آپ آن لائن موڈ پر جا کے اس کی پیمنٹ کروا سکتے ہیں ایک اچھا قدم ہے اور دوسرا وہ کیوں کم کرنا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ پینڈیمک میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کافی زیادہ ترقید اسپتالوں کی ہو رہی تھی اور شاید اگر یہاں پر یہ نظام متعارف کیا گیا اور یہ بہتر انداز میں چلا تو شاید سبھی سرکاری اسپتالوں کے اندر یہ چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے